السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ جمعہ کی دن کی فضیلت کیا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک جمعہ کے دن کی فضیلت کتنی ہے اور کتنا زیادہ پسند ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کو نماز سے زیادہ کوئی چیز اور پسند ہی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ہر دن کے اندر پانچ نمازیں فرض کی ہے اور خاص طور پر جمعہ کے دن اللہ تعالی نے ایک خاص نماز کا حکم دیا ہے جمعہ کی نماز اس لئے کہ اس جمعہ کی نماز کے اندر مختلف محلوں کے مختلف گاؤں کے لوگ ایک ساتھ ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کر سکے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد بھی پیدا ہو اور بھائچارگی بھی پیدا ہو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو اس لئے اللہ تعالی نے سارے محلوں کے مختلف گاؤں کے لوگوں کو اس دن کے اندر ایک ساتھ جمعہ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جمعہ کی فضائل اور جمعہ کی خصوصیات حدیث کے اندر بہت کسرت کے ساتھ آئی ہے اس لئے جمعہ کی دن کی فضیلت کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں جمعہ رات سے ہی جمعہ کی تیاری میں لگنا چاہیے یعنی جمعہ رات کے دن مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنا زیادہ پسند دیدہ ہے یہ دن اللہ تعالی کے نزدیک بیان کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا اتنی فضیلت ہے یہ ہمیں جمعہ رات کے دن سے ہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کی تیاری کرنی ہے یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہے آج تو سب سے پہلے ہمیں جو ضروریات ہے ناکون ہے موچے ہے ان سب کو کٹ لینا چاہیے اور اس کے بعد نہا دھو کر مسجد کی طرف صبح صورے ہی جانا چاہیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یعنی سورہ کہف کو پڑھے گا تو کل قیامت کے دن یہ سورہ کہف اللہ تعالی کے نزدیک اللہ تعالی سے سفارش کرے گی کہ اللہ تعالی کہ اس نے میرے کو پڑھنے میں احتمام کیا اس نے میرے کو پڑھنے میں پابندی کی تو اس لیے میں اس کو جہنم میں جاتے دیکھ نہیں دیکھ سکتی تو یہ سورہ کہف اللہ تعالی کے پاس سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑے گی کہ جب تک تو اس کو جنت کے اندر نہیں ڈال دے گا تب تک میں تیرے سے سفارش کرتی ہی رہوں گی یہ سورہ کحف اس طریقے سے کل قیامت کے دن اس شخص کے لئے کہے گا جو جمعے کے دن سورہ کحف کو پڑھنے کا احتمام بنائے گا جو شخص جمعے کے دن سورہ کحف کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کے بعد جو شخص صبح 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 نہاد ہو کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر یعنی مسجد جاتے وقت جتنا بھی قدمے ہیں تو ہر قدم پر اس کو ایک سال روزے کا ثواب ملتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے یعنی جمعے کے دن ہم اپنے گناہ باف کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیکیہ کما سکتے ہیں یعنی جو ہماری قسمت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر وہ ہم لے سکتے ہیں جمعے کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن صبح صویر نہاد ہو کر کپڑے پہن کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک اوٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس کے بعد میں آتا ہے تو اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک مرگی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اس طریقے سے ثواب ملتا ہی رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر جمعے کے دن جلد سے جلد سب سے پہلے پہنچ جائے اور اسی طریقے سے جب تک خدبے یعنی خدبے کے لیے ازان نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے اس طریقے سے فرشتے سواب لکھتے ہی رہتے ہیں اور جب خدبے کی ازان ہونے لگتی ہے تو فرشتے کاپی اور ریجشٹر بند کر کے خدبہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے صرف پندرہ بیس منٹ پہلے ہمیں مسجد کے اندر جانا ہے جو اثر کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر اس نے نماز پڑھی اسی جگہ پر بیٹھ کر اگر اسی مرتبہ یہ والی دروش شریف پڑھے گا اللہمہ صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلیہ وسلم تسلیمہ یہ والی دروش شریف پڑھے گا تو اسی سال کے گناہ اس کے ماف ہوں گے اور اسی سال کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا تو اتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں کیا کرنا ہے کچھ نہیں نہ پیسہ خرچ کرنا ہے نہ کچھ نہیں صرف مسجد کے اندر سب سے پہلے جانا ہے اور اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ یہ والی دروش شریف پڑھنی ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا ہے تو جمعہ کے دن کے اندر بہت فضیلت ہے اگر میں بیان کرتا رہوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجیر کی نماز کے اندر سورہ علیف لام مم سجدہ اور سورہ دہر حلعتہ علیل انسانی حین من الدہری یعنی سورہ دہر یہ والی سورت پڑھنا مسنون ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز کے اندر جو جمعہ کی دو رکعات نماز ہوتی ہے اس کے اندر سبی حسمہ ربک الاعلا اللذی اور حلعتہ کا حدیث الغاشیہ یہ والی سورت پڑھنی چاہیے یہ پڑھنا بھی سنت ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو پڑھتے تھے تو انشاءاللہ آج بھی جمعہ کا دن ہے تو انشاءاللہ ہم بھی سب جمعہ کی تیاری کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیہ کمانے کی کوشش کریں گے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ